معاشرے میں اگر امن چاہتے ہیں تو میرے یہ تین باتیں یاد رکھیں اور اگر معاشرے میں امن نہ ہو سکون نہ ملے تو مجھے بے شک پکڑ لیجئے گا آگے نمبر ایک جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دو جو تجھ سے توڑے آپ اسے جڑ جائیں مطلب جو آپ سے تعلق توڑے آپ اسے تعلق جوڑ کے رکھیں اور نمبر تین جو آپ کو محروم کرے آپ اسے عطا کرے اگر یہ تین باتیں آپ اپنا لیتے ہیں اور معاشرے میں سکون اور امن نہیں ہوتا تو بے شک میں ذمہ دار ہوں اور یہ میرے نبی پاکی حدیث مبارکہ بھی ہے اور آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں سکون آ جائے گا کیونکہ ہمارے ہاں یہ بڑا کونسپٹ عجیب ہوتا جا رہا ہے مجھے اس نے سلام نہیں کیا تو بھائی آپ کر لیتے مجھے اس نے گھوڑ کے دیکھا ہے تو بھائی آپ پیار سے دیکھ لو تو کیا ہر بار میں ہی کروں تو جنت بھی تو آپ کو ہی پانی ہے نا اس لیے میرے یہ تین باتیں یاد رکھیں انشاءاللہ معاشرے میں امن ہو جائے گا سکون ہو جائے گا اور رشتے بھی ٹوٹنے سے بچ جائیں گے بہت شکریہ